آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ سیرا اور جاک جو کے کپل تھے ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے ان کو ڈیٹ کرتے کچھ عرصہ گزر گیا تھا اور ویلنٹائنز دے آ رہا تھا تو اس بار بھی ہمیشہ کی طرح جاک سیرا کے لئے کوئی سرپرائز پلان کر رہا تھا ابھی جاک سرپرائز کی اپ ڈیٹ ہی دے رہا تھا کہ روم میں سیرا آ گئی جو کہ کافی غصے میں لگ رہی تھی پاس آئی اور پھولی جاک آج کل تم ہر وقت بس فون پر بیزی رہتے ہو تمہارے پاس تو میرے لئے ٹائم ہی نہیں ہے سیرا دون بھی مین ہو کے میں ہمارے لئے کچھ پلان کر رہا ہوں اس نے کیوریوسٹی سے پوچھا آر یو سیریس ایسا کیا پلان کر رہے ہو تم تو جاک نے کہا اور ہم یہ والنٹائنز ہل ہاؤس میں سیلیبریٹ کریں گے سیرا نے بولا نہیں نہیں بلکل نہیں وہ حویلی تو ہانٹڈ ہے جاک نے کہا اوہ پلیز اتنی بورنگ باتیں مت کرو میں ہوں نا میں تمہارا خیال رکھوں گا اگلی ہی صبح وہ ہل ہاؤس جانے کے لئے روانہ ہو گئے راستہ اتنا لمبا تھا کہ ان کو راستے میں ہی رات ہو گئی ابھی وہ وہاں پہنچے بھی نہیں تھے کہ گاڑی اچانک بند ہو گئی سیرا نے کہا دیکھا شاید ہی کوئی سائن ہے ہمیں ہل ہاؤس نہیں جانا چاہیے ہمارے پاس سبھی بھی وقت ہے ہمیں یہاں سے واپس ہو جانا چاہیے اور اتنی ہی دیر میں جاک گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا کم آن سیرا آ جاؤ پلیز سپرستیشیس نہ ہو سیرا کے پاس اس کے ساتھ ہل ہاؤس جانے کے لاب اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا تو وہ ہل ہاؤس کے لئے روانہ ہو گئے ہل ہاؤس پہنچ کر وہ اس کی خوبصورتی اور پرسراریت میں جیسے کھو سے گئے تھے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے سیرا کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا دیم لائٹس اور محول کی اداسی ان دونوں نے ہی محول کو مزید خواف نہ بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی مگر جاک اس کے ساتھ تھا اس لئے وہ خود کو کافی سیف فیل کر رہی تھی اس طرح کچھ تائم ایک ساتھ سپین کرنے کے بعد جب وہ دائمو روم میں کھانا کھانے کے لئے گئے تو ٹیبل پر کھانے کے ساتھ ساتھ فلارز اور کینڈل لائٹ دیکھ کر سیرا ایک دم کھو سی گئی اس نے جاک کی طرف دیکھا اور سوچا یار کوئی اتنا تھاٹفل کیسے ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کی کمپنی انجوائی کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک روم کی لائٹ فلکر کرنے لگی اور مومبتیاں جنگے مجھنے لگی سیرا بہت بوری طرح ڈار گئی تھی اور جاک اسے کام کرنے کی خوشش کر رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں بورا رول اندھیرے میں دھوکیا اور اندھیرے میں انہوں نے عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور کچھ موگی آباز پری باتی شارہ ہی دی جیسے کوئی ان کی طرف پڑھ رہا ہوں اور پھر اچانک کمرہ روشن ہو گیا مگر کمرہ خالی تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا جاک بھی نہیں اور بوم اگر آپ بھی ہماری ویڈیوز میں اپنی سٹوریز فیچر کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے ایمیل ایڈرےس پہ اپنی سٹوریز ہمیں لکھ پھر دیں تل دن تیک کیا